ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ممکر سید افتحار حسین قادم مرہوم ابن سید اکبر حسین قادم مرہوم کی روح کے لیے عشان سواب اعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین بار خلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ابن قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم والدین قاہلین المعصومین الہدات المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرسہ وطہرہم تطہیران اللہ الرحمن الرحمن الرحیم والدین وَمَنْ يَبْتَغْئِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ الدِّینِنًا فَنَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ الرحمن 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 الرحیم والدین شکتی گیان و علم کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جتنا علم ہوتا ہے اتن ہی طاقت ہوتی ہے اتن ہی شکتی ہوتی ہے ہم سے ایک ہزار برس پہلے جو انسان تھے ان میں سے کسی کا ایک ہاتھ نہیں تھے سب کے دو ہاتھ تھے کسی کی ڈیل ٹانگ نہیں تھی سب کے دو ٹانگیں تھیں سب کے دو آنکھیں تھیں سب کے دو کان تھے جو ہمارے پاس ہے وہ سب ان کے پاس تھا مگر وہ کہاں رہتے تھے آپ کو معلوم ہے کن کن مسیبتوں میں فسے تھے آپ کو معلوم ہے مچھر ان کو کاٹتے تھے کھٹمل ان کو نوستے تھے آنیا انہیں پریشان کرتی تھے توفانوں سے بھور رستے تھے زمین ان کے قابو میں نہیں تھی ہواے ان کے قابو میں نہیں تھی کیوں اس لئے کہ ہمارے ایسے تھے مگر جاہل تھے ایک ارم آیا تو کیا کچھ نہیں آگیا ایک یا نایات ہم اتہی رہے پانچ فٹ سات انچ آٹھ انچ اچھ انچ کے ساتھ انچ کے بس لیکن ہمارا قبضہ اب ہم پہاڑوں کے بس میں نہیں رہے پہاڑ ہمارے بس میں آگیا اب ہم ہواوں میں تلکوں کی طرح نہیں اٹھتے تھے اب ہمارے بس میں آگئی اب سمندر ہمارے قابو ہیں چیچک سے کٹے آدھی مرتے تھے ہم نے چیچک کو مار ڈالا پلیک سے کٹے لوگ مرتے تھے ہم نے پلیک کو ختم کر دیا یہ اتنی بڑی بڑی کامیابیاں اور اتنے بڑے بڑے دشمنوں پر ہم نے کیسے قابو پایا صرف ایک شئے علم صرف ایک شئے سائنس صرف ایک شئے ایک نورو جی تو اللہ نے ارشاد سمعیا ہے کہ ہر شئے کے بنانے والے ہم ہیں مگر ہم نے اس میں سے کوئی شئے اپنے لیے نہیں بنائی ہے سوائے تیرے ہوایں تیرے لیے بنائی ہیں فدائیں تیرے لیے بنائی ہیں آسمان تیرے لیے بنائی ہیں زمینیں تیرے لیے بنائی ہیں بیماریوں پر قابو پانا تجھے ہم نے دیا ہے یہ سب تیرے لیے ہے یہ سب تیرے لیے ہے کتنا دیا اس نے آپ اندھا نہ کر سکتے کتنا دیا ہے اس نے آپ شمار کر سکتے قرآن نے خود کہا کہ کمپیوٹر بھی شمار نہیں کر سکتا مگر انسان تیری ویلو اتنی ہے کہ ہم نے کوئی شائع اپنے لیے بنانے کے لائق نہیں سمجھے صرف تجھ کو اپنے لیے بنایا وخلق تکالی یہ حدیث پرسی میں کہ تجھے بنایا ہے اپنے لیے میں سلو ایسی پیڈ میں پڑھنا ہوں میرے خیال میں شاید آج کی اس مجلس میں موضوع میرا درہ نیا ہوگا تو آپ اس کو آسانی سے فولو کرتے رہیں اور سمجھتے رہیں اس لئے میں سلو ایسی پیڈ میں پڑھوں گا اور کوئی بات سمجھ میں نہ آگے تو پوچھ لیجئے کوئی سی بات نہیں ہے اب وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات کائنات کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کم سے کم ابھی تک کسی کو نہیں معلوم ہے کہ اس کی سیم آت وہاں تک ہے یہ سب ہم نے تیری لیے بنائی ہے مگر تجھے اپنے لیے بنائی ہے اس لئے ہم نے تیرے لیے ایک دین بنایا ہے ایک سسٹم بنایا ہے تجھے اس سسٹم کو فالو کرنا ہے اگر تُو نے اس سسٹم کو فالو کیا تو تُو خود بھی چین میں رہے گا اور دنیا بھی چین میں رہی گا جو آج کل ہو رہا ہے نالج بڑھ لی ہے سائنس بڑھ لی ہے ٹیکنالوجی بڑھ لی ہے اتنی خوریت ہی بڑھ لی ہے اتنی دھامال بڑھ لی ہے بہت اور گجرات والوں گجراتی اس برد میں دھامال بیٹھتے ہیں اور گجراتی میں توفان بھی کہتے ہیں ہم نے کہا کل یہاں پرسو توفان آیا توفان کھاسا ہے والا توفان وہ کمیونل لائٹ کو کہتے ہیں توفان یہ زبان کا فرق ہوتا ہے تو سب بھی سکون میں رہیں گے اور تُو بھی سکون میں رہے گا اور ایک ورننگ بھی ہم نے اسلام کو بنایا سنویں جا آپ لوگوں سے میں کوئی نائنصافی کی بات نہیں ہم نے تجھے بنایا اور سنتری ہم نے تجھے بنایا ہے اور تیرے لیے جو سسٹم بنایا ہے اس کا نام ہے اسلام اور ہم بتاہ دیتے ہیں کہ اسلام ہمارا بنایا واہ ہے باقی نتنے دھرم ہیں انہوں نے ہمارے بنائے ہوئے دین سے کچھ لے کر اس میں اپنے خیالات کو ملا دیا ہے اس لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں وہ ہم کو فلائی یقبالہ میں ہو وہ ہم ان سے بول نہیں کریں آپ درا سے رکھیں افسوس کیا کہوں گا ہندو دھرم بہت پیانا دھرم ہے دھرم پر اس وقت مصیبت آ جاتی ہے جب وہ دو کے پاس سلا جائے دھرم جو نعمت ہے وہ مصیبت میں بدل جاتا ہے اگر وہ دو اپسم کے انسانوں کے پاس سلا جائے پولیٹیشن کے پاس سلا جائے یا جاہلوں کے پاس سلا جائے اس کا خوشن ختم جاتا ہے پھر وہ سندر نہیں ہے پھر وہ چمکتا ہوا نہیں ہے میں دیرے دیرے پر رہا ہوں ان دو دھرم میں بہت اچھی چی باتیں ہیں بہت اچھی چی باتیں ہیں جیتا کا ادھیان کے اچھی چیتا سے میرے سرانے رکھا ہوا ہے ہر دین کو پڑھئی ہے ہر دھرم جب آپ ہر دھرم کو پڑھیں گے اور پھر اسلام کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس کیا ہے ہم کسی دھرم کو برا نہیں پہتے بلنا برا نہیں پہتے ہم نے ہندو دھرم کو پڑھا ہے کیسے پڑھا جائیں گے جیتا میں جو بند و نصیرتیں ہیں وہ گھوٹے میں اس کو سونے گھرپوں سے دکھا جائے آپ نے اسلام کے بارے میں ایسی کتاب نہیں لکھی ہے جیسی سوامی ویویکا اندھ نے ہندو دھرم کے بارے میں لکھی ہے وہ ساتھ والی ہوتا ہے ایلالہ گرد اس کے منامین ہیں اس کے نام تر ٹوٹل ورک آپ سوامی ویویکا اندھ پڑھئیے تو آپ دیکھیں گے ہندو دھرم کیا ہے یہ کرون لوگ پاغذ دھوڑی ہیں ہندو دھرم کیا ہے ہندو دھرم کیا ہے ابھی کفروں لوگ ہیں تو سب دیوانیں دھوڑی ہیں سکڑی دھوڑی ہیں there is something کچھ تو ہے ورنہ لوگ آگر تھوڑی ہیں ہندو دھرم بہت اچھا ہے بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں میں نے کہاں کئی تکرمہ کہ گیتا کے کئی اس لوگ تو ایسے بلکم آتیا قرآن کا ٹرانشن رکھا ہوا ہے اس کا انواد رکھا ہوا ہے تو ہم ہندو دھرم کو سب دھرم کر پوچھئے گا کہ یہ میں نے صحیح کہا تو کبھی نہیں کہیا میں نے غلط کہا اس لیے میں جھوٹ بات نمبر سے نہیں کہتا جب پڑھ لیتا ہوں تبھی کہتا ہوں اب ہندو دھرم میں لیبرٹی ہے آزادی ہے فریڈم ہے اسلام ہے آپ کو پابند بنا لیا گیا ہے مگر اسلام نے آپ کو آزادی بھی ہے پابندی وہاں نگائی جاتی ہے جہاں اس بات کا اندرشہ ہو کہ سوال کرے گا تو ہم جواب کیا دیں گے اس نے پابندی لگا دی جاتی ہے جہاں اپنے علم پر بھروسہ ہوتا ہے وہاں پابندی نہیں لگتی وہاں کہا جاتا ہے سلونی قبل آنسا یہ جنت میں ضرور دیں گے یہ نماغ صاحب سے بیٹھے پشپن سے میں دیکھ رہا ہوں جب ان کے دانت نکلے نہیں تھے اب دانت ٹوڑ گیا کہ اس سے مجھے سے نہیں شوٹ گیا یہ ہم کوئی بلا لی جائے گا مگر ایک بات چیز رکھئے اسلام کا ایک نام دینِ وسط دینِ وسط کے معنی نو ایکسٹریمزم مدوی بیچ کا جو راستہ ہے وہ اسلام کا ہے تو اسلام میں بھی بہت زبادست فیڈا اس کو میں گرموقع ہوا تورس کروں گا مگر ہندو مذہب میں جو لیبرٹی ہے بیٹھا جو فیڈم ہے وہ اسلام میں نہیں ہے اور یہاں مطلب ہے ہندو دھر میں یہاں تک فریڈم ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تب بھی ہندو اللہ کو مانتے ہی نہیں تب بھی ہندو اگر اللہ کو آپ ایک مانتے ہیں تب بھی آپ کے دھرم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور دو کروڑ مانتے ہیں تب بھی آپ کے دھرم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اللہ کے لیے جسم ہاتھ پیڈوں کے آپ قائل ہیں تب بھی آپ ہندو ہیں ایک ہندو بھائی بھائی بیٹھے ہیں بیاری گالی یہاں پر اور اگر آپ نراکار مانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے تب بھی آپ ہندو رہیں یہ بہت زبزست فریڈم ہے اور یہ فریڈم یہاں تک ہے بیاری گالی آپ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں آبی پڑھے لکھے آدمی بینک ملالی میں فریڈم یہاں تک ہے بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اللہ کو سمجھ کر اچھی طرح سے بھی آرگومنٹس نہیں مانتے ہیں تب بھی آپ بریشی بھی ہو سکتے ہیں منی بھی ہو سکتے ہیں سوامی بھی ہو سکتے ہیں اتنی آزادی ہیں اسلام میں اتنی آزادی نہیں ہے اس لئے کہ اسلام میں آزادی جب حد سے زیادہ بہت جاتی ہے تو وہ انارکی ہوڑتی ہے اسلام میں انارکی نہیں ہے بہت اچھی بات ہے بودھزن ماتمہ گوتام بودھ بہت بڑی شخصیت ہے بہت بڑی شخصیت ہے بہت بہت سینٹ سوامی تھے بہت قابلہ بڑے عدوان تھے آپ مجھے کوئی ایسا مذہب بتا سکتے ہیں جس مذہب میں مذہب تو ہو دھرم تو ہو مگر بھگوان نہ ہو مذہب شروع بھگوان سے ہوتا ہے ہمارے کوئی کام باتا بسم اللہ اللہ کے نام سے کام شروع ہوتا ہے یہ ایک ایسا دھرم ہے جس میں اللہ کا کنسپشن ہی نہیں ہے گوتام بودھ کہتے ہیں کوئی خدا ہوتا نہیں ہے بہت بڑی گہری بات ہے یہ بھائی تو میں نے سوچا کہ پڑھو بھائی یہ ایسا دھرم ہے کہ دھرم ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے کیوں جب میں نے بیٹا دیکھو ہم دل سے پڑھنا ہے جب ہم نے اس کی تھوڑی ریسرچ کی تو ہم کو ریزنگ ملی ریزنگی یہ میری کہ گوتام بودھ کے رمانے میں بودھم سے پہلے ہندوزم وقت وانا سانتردھر وقت وانا مشکل یہ تھی کہ مہاتمہ گوتام بودھ جی کے دور میں ہندو پندیتوں نے وہ ہی کام شروع کیا تھا جو آج مسلمان مفتی کر رہے ہیں ہندو پندیتوں نے بھگوان کے نام پر لوگوں کو نوچنا شروع کر دیا ان پر اتیاجار کرنا شروع کر دیا خدا کے نام پر اللہ کے نام پر پرماتما کے نام پر عوام کا استحسار exploitation ان کا سوشن یہ سب شروع کر دیا تھا تو ان کا کہ میں بھگوانی دوں وانا وانوں گا نہ رہے گا بانس نمجھے گی بانس نمجھے گی بانس نمجھے گی یہ ہوا مسلمان یہ مسلمان تو گوتام بودھ جی نے کیا کہا ہرے مدھا پوڑی آپ پڑی اس کی چیزیں گوتام بودھ نے کہا دیاں آپ جانتے ہیں جس پہ بہتا تھا چہار دان کہ دیاں اگر مٹی کاری ہے سننجھے جی ہر بات مصر کو پوچھے ہیں وہ کہا کہ دیاں اگر مٹی کا بھی ہے مگر اس میں تیل ہے تو وہ روشنی دے گا اور دیاں اگر سونے کا ہے مگر اس میں تیل ہی نہیں ہے تو روشنی نہیں ہے ہم اس کی زیادہ شروع نہیں آپ کو سمجھ گیا ہوں کیا دیاں اگر مٹی کا ہے اس میں تیل ہی تو وہ روشنی دے گا اور دیاں اگر سونے کا بھی ہے اس میں تیل ہی نہیں تو کمبخت کہاں سے رخید ہے تو اس material کی اہمیت نہیں ہے جس سے دیا برنا ہے تیل کی اہمیت ہے آپ کیا بھی بہت سروعی سے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے تیل نہیں ہے تیل نہیں ہے اس لئے کہ تیل ہوتا تو روشنی ہوتی روشنی ہوتی تو اندھیرہ نہ ہوتا اندھیرہ نہ ہوتا تو آپس میں لڑائیاں نہ ہوتی ٹکراؤ ہمیشہ اندھیرے میں ہوتا ہے روشنی ہوتا گراؤن عیسائی مذہب ہے عیسائی مذہب ہے عیسائی مذہب ہے بہت اچھے اچھے بات ہیں مگر سارے دھرموں کو نظر انداز کر کے اللہ کہتا ہے ایک دین ہے جو acceptable اس میں کوئی مقرآف ہے شکری ریکارڈ ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے یہ اچھا ہوتا ہے بھئی ہم کمال مطلب نے گئی پہ غلطی تو نہیں کی تو اللہ نے اس میں کوئی مربوعت نہیں کی دین بس ایک ہے جس کا نام ہے اسلام تو کیوں دین دیکھے بھئی جس کا نام ہے اسلام کرسنیٹر میں کیا خرابی ہے ہندو دھر میں کیا خرابی ہے بہت دھر میں کیا خرابی ہے اب جہاں تک مجھے اگارت دے گا میں آپ کے سامنے گزارش کروں گا میں کسی مدھا گزار نہیں کرتا کہتا ہے ہر مجھے بہت اچھا ہی ہے دیکھیں پہلے ایک بار میں آپ کو بتا دوں اس میں کونکون شریک ہیں نتے مومنین ہیں وہ سب شریک ہیں جو جا چکے جو موجود ہیں وہ سب شریک ہیں اس میں ملائکہ شریک ہیں اس میں امبیاء شریک ہیں اس میں آئیمائٹہ ہی شریک ہیں آپ کوانٹیٹی بھی دیکھ لیں جو کوالٹی بھی دیکھ لیں تو ہر ممبر بنانے والے کو بیٹا اپنی ذمہ داری کا خیشانس رہنا چاہیے اب اللہ نے کہا کہ بس دین ایک ہی ہے کیوں آپ عیسائیوں جا کے سنا دی جام عیسائی ہماری دوستیں وہ بہت اچھا خرم ہے بائبل بہت اچھی خرم ہے قرآن اور بائبل میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ وہی دین قبول ہوگا اسلام کی وہی شکل قبول ہوگی جس میں انٹریکٹ بدھی اور عقل کو سب کے آگے رکھا گی یہ اسلام ہے اے رسول نے فرمائے بھی من لا عقل لہو لا دین لہو جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو جتنے چاہے روزے رکھ لو جتنے چاہے حج کر لو جتنے چاہے جہاد کر لو جتنے چاہے بے خطاو کو مارو مگر تو آپ اسلام نہیں ہے اگر اس اسلام کے آگے تمہارے عقل نہیں ہے تمہارے آگے اسلام ہو اسلام کے آگے عقل ہو تب یہ سلام ہے قرآن میں بھی کتنے جنوں پایا ہے کہ آپ گن نہیں سکتے اسلام وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ اگر عقل کے ذریعے تم نے دین کو سمجھا ہے تب ہم تمہارا یہ دین قبول کریں گے اللہ بدھوں کا اسلام قبول کرنے پر تیار نہیں ہے اہم حقوں کا اسلام اللہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہے اور مولانا نے بھی فرمائے آئے کہ میں کوئی بھی آدمی ہو امیر ہو ہو غریب ہو ہو صحید ہو غیرے صحید ہو نو مسلم ہو پرانا ہوں جو ہے اس کو میں نو میں جہا دین کو تیار ہوں مگر دو کو نہیں بٹھاؤں گا محبتا دو کو اپنے پہلوں میں نہیں بٹھاؤں گا ایک بھرست کو ایک بے وکور کو ایک بدو کو بھرست جو ہے اس کے قول افویل کے حتیبات میں کب وہ بگ جائے کہاں بجان وقسان پہنچا تھے بھرست کو اعتبالی نہیں بے وکور وہ بجان رہا اپنے صدا پہ مجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا تھے اسلام نے اقل کو دین کے دھرم کے ریلیجن کے آگے رکھا ہے میں بائبل کا بڑا احترام کرتا ہوں مگر میں عیسائی حضرات سے گزارش کرتا ہوں مہت دبانہ کہ اگر پورے بائبل میں آپ انٹلیکٹ کا لفظ دکھا دیں کھٹا اقل کا لفظ آیا ہی نہیں اس کتاب پا بنیادی فرقی ہے کہ اسلام اقل کے بغیر چلتا نہیں اور عیسائیت بغیر اقل کو چھوڑے ہوئے آگے بڑھتی نہیں اس لئے اللہ کہتا ہے کہ جہاں سے اقل کو نکالا جائے وہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا جہاں اقل کو آگے بڑھایا جائے وہ ہمارا دین ہو اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہم قبول نہیں کریں گے اس لئے کہ انسان کی خصوصیت ہے انسان کی عظمت ہے اپنے کا ہونا اگر آپ نے دیں تو اس میں کچھ ہے اور کیا بتاؤں آپ کے سامنے چلیئے عیسائیت کو لے لیے بہت تبلیغ ہو رہی بہت اچھا مدھ رہا ہے ایک بڑا فلسفی گزرا ہے بہت بڑا برٹن رسل پکا عیسائی تھا یہ نرجوانی پھر اس نے عیسائیت کو سور دیا اگر بڑھ رہی لیکن میں گھنٹے میں ختم کر دیں گا وہ فن ہو جاتا ہے تو بہت بڑا اس کا ہو رہا ہے برٹن رسل بہت بڑا اس کا فن یہ ہے اور یہ ہم نے عربی کتابیں پڑھی ہیں فرقیات کتابیں پڑھی ہیں حصور فرق خدا اللہمہ کو جزائے خیر دے بڑی محنت بڑی محنت بڑی محنت کی ہے مگر وہ اس سنت میں کتاب لکھتے ہیں کہ مطلب سمجھی میں نہ ہے ایک ایک ستر کے سمجھنے میں لوہے لگ جاتے ہیں آسان سے آسان وہ انسان کی پالش کری ہے ذہن کی پالش کری ہے اتنا مشکل عباد باتیں اس کا سمجھنا ہے اس کو لوہے لگ جاتے ہیں بھائی ہم ڈھائی سال سلطان مدین جو کتاب ہم پڑھ رہے تھے اس کے ڈھائی سال پہ پڑھ رہے تھے ڈھائی سال میں وہ پڑھائی رہا سکتا ہے اتنی سخت اس کی مطالب وہ عبادت میں ہے برٹن رسل کی خصوصیت یہ ہے برٹن رسل کی بیٹا خصوصیت یہ ہے کہ وہ مشکل سے مشکل جو لوہے کے چننے ہوتے ہیں انہیں وہ پاپ کون بنا دیتا ہے اتنا سہل کے بچہ بھی اس کو سمجھے میں جو تھیوری آفلیٹیوٹی سمجھئے وہ کس سے سمجھئے برٹن رسلی کتاب ہے اے بی سی آفلیٹیوٹی پانی بنا دیتا ہے پانی بنا دیتا ہے اب یہ برٹن رسل وہ ہے جس نے جب جوان ہوا بھالک ہوا تو اس نے عیسائیت کو چھوڑ دیا دیکھئے اب تو وہ کہہ رہا نا کسی نے پوچھا رسل صاحب آپ نے عیسائیت کو کون چھوڑا کہ میں نے عیسائیت کو اس لیے چھوڑا کہ یہ مسئیبتوں سے چھوڑانے والا دین نہیں ہے مسئیبتوں میں پھسانے والا دین ہے یہ آپ تو عیسائیت کہنا رہے ہیں کونسی مسئیبت میں عیسائیت یہ کہتی ہے بیبل یہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں آخرت کا چین اٹھانا ہے تو دنیا کی مسئیبتیں اٹھاؤ اور اگر دنیا میں تم نے راحتیں اٹھائیں تو آخرت میں مسئیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ یا یہاں مسئیبتیں فسو یا ماں مسئیبت فسو اسلام کو جو اللہ نے کہا ہے کہ یہ ہمارا دین ہے وہ اس لیے ہے اسلام دنیا کی مسئیبتوں سے پہ نجات دیتا ہے آخر کی مسئیبت یہ اسلام کی اسی لیے قرآن دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا تاوہ فی آخرت حسنا وقنا تو آپ اگر اسلام کے اوپر چلیں اور انہیں اسلام پر چلیں تو دنیا میں بھی مسئیبتوں سے نجات اور آخرت میں بھی مسئیبتوں سے نجات بشرتے کہ آپ اسلام کی راستے بچلیں اسلام کو اپنے راستے پر نگاسی چکے یہ ہے بہت اتنی سے بات ایک بہت سالوات بے جے ایک بہت سالوات بے جے ایک بہت سالوات بے جے آپ کے نام کیا ہے utilize میں نے کہا کہ کوئی بھی تپیر میری آنسی تپیر ہو سکتی ہے اور مجھے یہ احساس ہے کہ میری عواز کون کون سن رہا ہے ملائکہ سوڑ رہے ہیں ہم یہاں اللہ سب سوڑ رہے ہیں کتی بڑی زمین ملا رہی ہیں اب آپ یہ بتائیے اسلام کیسے لئے آیا ہے جتی آیتے کہیے وہ پرزمال کے سامنے لیکن آدھے گھنٹا ہو چکا ہے آدھے گھنٹا باقی ہے آپ کے پاس جو اسلام ہے چھما کرتے ہیں بھیا چھما ایسا نہ کیجئے بائکات دنیا اندر میں جس نے پڑھنے دنیا ہوں ایسا نہ کیجئے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں آپ سے محبت کرنے والا ہوں آپ کو ایک عابر و من قوم دیکھنا چاہتے ہیں میں کسی اور محلے کے نام نہیں روں گا ایک نخاص میں میری سوسرا لکھائی جہری محلے میں شیعہ ہینی بہت کم ہے ایک اسلام ہے میڈن نخاص ایک اسلام ہے میڈن جہوری محلہ انہیں اپنے محلے کے پر نام دے لیا اور دو چار محلوں پر نام دے لیا ایک اسلام ہے میڈن مکہ مدینہ نجف کربلا محل اللہ محل اللہ محل اللہ وہ اسلام کچھ اور ہے وہ اسلام واقعی اگر آپ کے پاس آ جاؤں انشاءاللہ آئے گا آخرت کی مصیبتیں بھی دنیا کی مصیبتیں بھی دنیا کی مصیبتیں بھی دنیا کی مصیبتیں کیا ہیں پہلی مصیبت ہے لڑائی جھگڑا لڑائی جھگڑا کہاں ہوتا ہے لیکھیں آیت اللہ خام نہیں آیت اللہ خمینی دونوں مجتہے تھے دونوں کے فتموں میں بہت جگہ اختلاف ہے لڑائی ہے نہیں جہاں علم ہوتا ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے لڑائی نہیں ہوتی ہے جہاں جہالت ہوتی ہے وہاں لڑائی ہوتی ہے جاہل مصیبتوں کا حل لڑ کر نکالنا چاہتا ہے میں عالم مسئلوں کو حل سمجھا کرنے کا تھا اللہ 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 جب اللہ کسی قوم پر غضب نازم کرتا ہے تو آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں اس کو غریبی اور فقیری کی بلا میں مختلع کرتا ہے اب دیکھیں پیٹا کتنا فرق ہے دمین واسمان کا آپ کہتے ہیں کہ غربت دین کرامت ہے قرآن کرتا ہے غربت بے دینی کرامت ہے کیوں اسلام میں دین کیا آگیا کرتا ہے اس لئے کہ ایک انسان جب ایک وقت پاکہ کرتا ہے وہ اپنے دین کو بچائے رکھتا ہے دو ہوا تواقع کرتا ہے اس سے مشکل ہو جاتی ہے اس لئے کہ وہ تو کہتا ہے جائے دھرم ایسی کے تیسی میں میں تو رشپت لوں گا چوری کروں گا بیمانی کروں گا بچوں کا پیٹ پا لوں گا تو ساری براہیاں غربت سے ٹھو آپ کہتے ہیں آئمہ تہرین غریب تھے کون سا امام غریب تھا بھائی بھائیہ مجھے بتائیے میں جاہر ہوں کون سا امام غریب تھا خوصوصیت سکھا ہے تو وہ ڈرائیور یا گائٹ جاپ کے ساتھ ہوگا وہ کہہ گا کہ یہاں مولا علی نے اپنا ایک باغ لگایا تھا یہاں کی زمین مردہ تھی اس کو سینچ سینچ کر جاندار بنایا اس میں درخ لگائے تھے خجور کے کتنے دو چار دس سو ہزار دو ہزار خجور کے درخ پودینے کے تھوڑی دھنیے کے نئی خجور کے درخ کتنے تاریخ بتائی گیا آپ کو ایک لاکھ درخ کر دی جائے تاریخ میں آپ پڑھتے تو ہی نہیں کوئی تو گربل ہوتی ہے ایک لاکھ درخ جس کے پاس تو وہ غریب ہوگا مگر ایک لاکھ درخ کا فائدہ کس کو پہنچتا تھا غریبوں کو غریبوں کی غربت جس کے پاس دولت نہ ہوگی وہ غریبوں کی غربت کیسے دور کرے گا اب بتائیے تاریخ میں پڑھئیے مولا علی نے ایک ہزار غلام خرید کر آزاد کیے تھے بھئی آپ نے مجھے سنا ہوگا سچے اب نہیں ایک ہزار ون تھاؤزن سکلیوز امام نے خرید کر آزاد کیے تھے وہ غلام کیا میری سسرار رکھاس امریکہ کرتے تھے چڑھیا بازار میں دو دو پیسے چاچر پیس دو دو آنے چاچر آنے ہوتے تھے دو 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 پیسے انسان تو بڑے خیمتی ہوتے تھے کتنی دولت ہوگی آپ کو برداشت تھے کے نہیں برداشت بی بی فاتیمہ غریب تھی ماشاءاللہ یہاں بہت سے علماء محمد زاہر ساکب لائے آپ سب ان سے پوچھ گئے کہ میں نے جھوٹ کہا ہے صحیح کہا ہمارے دوست ہیں بی بی فاتیمہ کے جو باغ تھے اس کا نام تھا حدائق سبع بٹا بتاؤں آدھائی کا سباک مانی کیا ہوگی سات باغ بڑے بڑے باغ تھے سات باغ امام حسن غریب تھے آگر امام حسن غریب تھے تو ہر راہ کو مدینے میں دسترخان بہت بڑا کیوں بچھایا جاتا تھا امام حسن غریب تھے امام حسن علیہ السلام جب مکہ سے کربلا کے لیے روانہ ہمیں راہ کے لیے تو راستے میں جتنے گاؤں ہمیں تھے وہاں غریبوں کے درمیان آپ دے رمو دینار حاتمہ اٹھا اٹھا کر یوں تقسیم کرتے ہیں غریب تھے تو سباکی نہیں کر رہا ہوں تو آپ کا کوئی امام جب غریب نہیں تھا تو امام کے مواننے والے غریب کیوں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پاس علی والا اسلام نہیں ہے آپ پاس بی بی فاطمہ والا اسلام نہیں ہے آپ پاس امام حسن والا اسلام نہیں ہے آپ پاس امام حسن والا اسلام نہیں ہے ان سب کا مشطلق لقب ہے مشکل کشا غریب لوگوں کی مشکل کشا ہی نہیں کر سکتا اس لیے جو مذہب جو اسلام مکہ والا مدینہ والا کربرا والا نجف والا اسلام ہے اس سے آپ بول کریں میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ساری مشکلیں حضر ہیں وزیبی سے لڑیئے مولانا نے فرمایا ہے کہ میرے جتنے دشمن ہیں وہ سب کم بخت دو دشمنوں سے پیدا ہوئے ہیں جتنے دشمن ہیں جتنے دشمن ہیں وہ سب میرے دو دشمنوں سے پیدا ہوئے ہیں کس نے کہا وہ دو دشمن کیا ہیں انہیں آپ نے مارک میں ڈالا کہا مارک ایسے ڈالوں وہ کم بخت کانکریٹ شکلی میں نہیں ہیں ہم نے اب دو دو آنتا نمار دو اس کو یہ تو دو عادتیں ہیں ایک غربت ایک جہالت کہ ازبین کے مومنین سے میں دستہ دبان کر سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے گھر میں علی کے دشمن کیوں گھوسے میں ہے بھائی مولا خود کہنا ہے یہ میرے کمبخت سب سے بڑے دشمن ہیں ایک غربت ایک جہالت ان علی کے دشمنوں کو ہندو گھر میں گھوسے نہیں دیتے عیسائے گھوسے نہیں دیتے دیو بندی گھوسے نہیں دیتے مومنین گھر میں گسارت میں ان کی خاطر مدارات کر رہے ہیں کیوں فسے آپ اگر آپ پاس اوریجنل اسلام ہوتا تو آپ غربت کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتے اور آج بھی آنے جائے گئے اس وقت یہ بھارت ہمارا دیش ہے بہت پیارا دیش ہے بہت سندر دیش ہے مگر اس کے ساتھ نیتا وہی کر رہے ہیں جو بدماش لڑکیوں کے ساتھ کر رہے ہیں واہ 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 اس سندر دیش کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے سنا ملنے ہیں اس لئے ہم اس دیش سے پیار کرتے ہیں مگر اس دیش کے نیتاؤں سے مجھ پڑنا ہے ساپ رہا ہے مرد نے مجھے بولیے آپ صحیح ہو جائیں آپ سے پیار کرتے ہیں یہ آئے کے نہیں تو ہندوستان میں پوری یہ آفیشل فیگر ہے نایا صاحب پوری دنیا میں جتنے فقیر پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں اس کے آدھے فقط اس دیش میں پائے جاتے ہیں آدھے بیٹا ہندوستان میں باقی پوری دنیا میں اور جہاں آلی کی حکومت تھی سارے تین برس کل مولا کو آلی کی مولا آلی کو حکومت کرنے کا موقع ملا لیکن جب وقت شہادت قریب آرہ تھا آپ کو ان تک اب شہید ہونے والے ہیں تو آپ نے مسجد کوفہ کے لقو دخ سہن میں آپ معلوم ہیں اس وقت نورا کا بادی تو کوفہ کی سب کو جمع کر لیا خارجے کو بھی کم بفتو کو بلانے دائش کے بدماج جو ہیں ان کو بھی بلانے کل تم میرے مخاضر ہو یا معافی میں تم سے پوچھنا کرتا ہوں مجھے سارے تین سال حکومت کرنے کا معافہ ملا ہے یہ بتاؤ تم نے میری حکومت میں کسی غریب کو دیکھا ہے کسی غریب کو دیکھا ہے نہیں کسی بیمار کو بغیر دوا کے دیکھا ہے دشمن ہو دوست کسی کو ایسا دیکھا ہے کہ وہ ہورس کے بعد مکان نہ ہو کہا مجھے سارے تین سال اس میں بھی تین تین سبل وارز میں مصرف پہنچا دیا گیا مگر میری اسٹیٹ میں میری حکومت میں نہ کوئی غریب ہے نہ کوئی بے دوا ہے نہ کوئی بے علاج ہے نہ کوئی بے مکان ہے اس کا مطلب یہ ہے کازمین کے لوگوں آپ میرے بھائی ہیں واللہ آپ نے دشمن ہو جان کے جب بھی میرے بھائی ہیں میں آپ کا بھی چانے والا ہوں میری کوئی پارٹی وارٹی نہیں ہے جو لا الہی اللہ محمد وہ میری پارٹی وہ سب میری پارٹی مولا کو گواں کرے کر تو اس کا مطلب یہ کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ جہاں میری حکومت ہوگی وہاں غریبی نہیں ہوگی جہاں میری حکومت ہوگی وہاں کوئی بیمار بغیر دوا سے نہیں ہوگا جہاں میری حکومت ہوگی وہاں کوئی غریب بے مکان نہیں ہوگا کازمین میں کتے بے مکان ہیں کتنے غریب ہیں جن کی دوا واللہ کے لئے پیسہ نہیں ہیں کتنے بچے ہیں جو ہیوں کے لئے اس کا مطلب ہے کہ آپ امام بارلو مطموال علی کو یاد کرتے ہیں مگر آپ کے دریا کے علی سے خالی ہیں اگر علی کی حکومت آپ کے دلوں پر ہوتی تو اس مہلے کا یا اور دیدر شیعہ مہلوں کا یہ حال واللہ میرے معبول میں تجھے اپنا مالک اپنا خالق تجھے گواہ بنا کہتا ہوں اسلام مسلمانوں کی تکلیفوں کو مٹانے کے لئے آیا ہے بڑھانے کے لئے نہیں آیا جہاں اسلام ہوگا وہاں بیماری اگر ہے بھی تو دوا بھی موجود ہوگا علاج موجود ہوگا کوئی بے مکان نہیں ہوگا کوئی بے اقزا نہیں ہوگا کوئی بے لباس نہیں ہوگا کوئی بھکمنگا نہیں ہوگا جب کوئی انہیل اسلام آپ کے بات آپ لائے کے آپ ہیں یہ تو ہم کو کچھ حلق سے بات اُتر نہیں رہی ہے حلق سے بات آپ کے اُترے ہی ابھی اُترتا ہوں موڑی جی کا نعرہ کیا تھا ہم کو لائیے اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے مگر جنتا کے لئے نہیں ان کے لئے آئے ان کی پارٹی کے لئے بے شکا میں بتائی دیتا ہوں موڑی جی سے میں ڈٹا ہوتا نہیں موڑی جی کو بتائی دیتا ہوں کہ موڑی جی آپ آئے بھی ہیں چھے بھی جائیں گے اچھے دن نہیں آئیں گے آپ تشیف لے گائیں گے کبھی تو مریں گے اللہ کو زندہ رکھے مجھے آپ کو سوڑے ہو آپ آئے بھی ہیں چھے بھی جائیں گے اچھے دن نہیں آئیں گے غریبی اور مرتی جائیں گے بیمار بے کس اور مرتی جائیں گے مصیبتیں اور بہتی جائیں گے آپ آئیں گے اور چلے بھی جائیں گے اچھے دن پورے ہندوستان کے لئے نہیں آئیں گے مودی جی آپ آ کے چلے جائیں گے اچھے دن نہیں آئیں گے اچھے دن آئیں گے مگر کب جب مودی جائیں گے اور مہدی آئیں گے اللہ علیہ وسلم حیات کا اپنے کیا نہیں ہے ہوگا ہوگا آپ اگر ایران کے مخالف ہیں تو یہ میری بدقسمتی ہے میری بدقسمتی ہے کہ ایک حکومت حیات کو اس کے بھی آپ مخالف ہیں ٹھیک ہے تو میری بدقسمتی ہے ہے آپ مخالف ہیں مخالف رہیے میں اس کا کوئی وکیر تھوڑی ہوں یا ایک بہت بتائیے آپ کو دیا اے امام ہاں کے پوری دنیا سے غریبی کو مٹھا دے گیے پوری دنیا سے بیماریوں کو ختم کر دیں گے پوری دنیا سے جہالت کو مٹھا دیں گے امام امام کے بارے میں آپ کوئی ہوتی نہیں یقین ہے یہ تو مجبون کرے کیا پھسے میں لیکن دل اسے خبور کرنے بجائے سے خدا رخواستہ تیارت نہیں ہوگا ایران میں امام کی حکومت ہے ایران میں نائب امام کی حکومت ہے 65 ورس میں سرسٹھ ورس میں ہندوستان سے غریبی ختم نہیں جتنے دنیا میں غریب ہیں اس کے آدھے خوقت ہندوستان میں ایران میں آپ جائیے اتنا بڑا آدھشی شیشہ آئی گلاس لے کر جائیے ایک غریب پورے ملک میں کہیں مجھے دکھا دیجئے پورے ملک میں کہیں ایک جاہل مجھے دکھا دیجئے اللہ بڑا بٹھاؤں کہتو کہ مجلس پر کون بٹھا رہا ہے ایک جاہل ایک اللیٹریٹ پورے ملک مجھے دکھا دیجئے جبکہ انقلاب سے پہلے غربات کہا لیے تھا میں دو زمانے غریب تاغریب اللہ کے شکر اب بھی ہوں بہت دلد لیکن لیکن میری حدرے بیتر اب بلان کے بٹھا بندہ رہی ہے کسی ہوتل میں روکی تو آپ ہوتاری نہیں تکتے اس نے کہ بس روکی ہو اور اتنے فقیروں نے گھیڑ لیاں کہ زمین پر پہل رکھنے کی لگا آپ کہا جائیں جہارت کی بہت جہارت تو غربت ساتھ ساتھ چلتی اب نیک فقیر ملے گا آپ کو نیک جاہل ملے گا غربت کبھی خاتمہ تو جب نائب امام ایک ملک سے غربت و جہارت جائر کا خاتمہ کر سکتا ہے تو امام پوری دنیا سے خاتم کر دے تو ہیڑا دی ملک میں میں اپنے امام می خدمت میں اب میں مشکل میں فسا ہوں میں اپنے امام سے دعا کرتا ہوں اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اپنے معاسی کا اقرار کرتا ہوں بہت ملے گناہ میری مدد کی تھی ہے میری مدد اس لئے کیجئے کہ آج مجھ سے کچھ حضرات نے podsfert کی ہے کہ میں قومیات پر کچھ کہوں جبکہ میں قومیات سے دم دبا کے بھاگ سکا ہوں مجھے قلب کہ جاتا ہے لیکن دم دبا کے بھاگا ہوں کیوں بھاگا ہوں اس لئے بھاگا سائی پیسھلات ہے میرا ببکور میں نے شیعہ کانفرنس کو چھوڑ دیا جو میرے دادا کی قائم کی ہوئی تھی کیوں کہ مجھے انداز ہو گیا کہ شیعہ کانفرنس کے پیر فرانس سے میں کوئی کام نہیں کر سکتا اتنی رائیاں ہیں اتنی لگ پلنگ ہے اتنی ٹانگ ہسی ٹم ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا باگ گئے ہوا سے قوم کو میں نے دیکھا کہ اگر میں قوم کی خدمت کروں گا ڈائریکٹ انوالمنٹ کے ساتھ تو میرا حشی جو ہوگا کہ سو کمہ گالیاں دے رہا ہوں گا اس لئے میں دم دبا کے بھاگا آپ کی خدمت کرنے کے لئے میں دم دبا کے بھاگا میں اپنے الگ کے کونے میں چلائی ایک آبجک تھا میرا ٹارگٹ اس کو میں نے اپنایا جو کچھ کر سکتا تھا بہت اچھے لوگ میں ہوگی ہے یہ مقتصد جگہ ہے میرا کوئی کئیڈٹ نہیں ہے یہ ہمائی ٹیموں کا کئیڈٹ ہے ہم کو لوگ ایسے بہترین ملے ایماندار دیاندار سنسر مخلص پروفیشنل جس سے یہ تھوڑا بہت کام ہو گیا جو آپ کو دکھائیے بلکل پرے مغز کے برابر ہے لیکن ہوتا ہو گیا کچھ اب قوم میں میں کیسے دخل دوں قومی مسائل میں اگر میں دخل دوں گا تو جھگڑوں میں کچھ اور علاقہ ہو جائے گا ہاسی کچھ نہیں یہ مسئلہ ہے ایک مسئلہ کے لئے کارتا ہوں ہیں ایک بار بتائیے آپ نے مجھ سے کہا پڑھئے میں ڈریک تو نہیں پڑھوں گا لیکن پڑھنا ہوں اگر آپ سمجھیں ایک بار میں مسائل کے لئے میں آ رہا ہوں آپ کی فرمائی بھی چاہتا ہے یہ بتائیے کہ حضرت فضلہ کا بہت مرتبہ تھا اس میں کوئی شک تھوڑی بھی ہماری شہزاری تھی ہم اس کے خواہ کے قدم کے برابر لیں گے لیکن حضرت فضلہ کا مرتبہ زیادہ تھا ہے جناب زینب کا مرتبہ یہ بتائیے بتائیے جناب زینب کا مرتبہ زیادہ تھا یا بھی بھی فضلہ کا مرتبہ زیادہ تھا جناب زینب کربلا سے کوفے کوفے سے شام تک تازیانے کھاتی ملی جناب زینب نے دربار یقید میں تازیانہ اٹھایا تو تازیانہ اٹھایا تو لگا نہیں سکا جواب دیجئے کیوں کیوں بیٹا بتا ہوں کیوں نہیں رہتے سکتے اس لئے کہ زینب کا کوئی بچانے والا نہیں تھا فضلہ کے بچانے والے اٹھ کرے گئے اس کے قبیلے کے لوگ کھڑ گیا ہمارے ہوتے پر فضل کے تازیانہ نہیں رکھ سکتا سیکھے یہاں سے کچھ اس کا مطلب یہ کہ جس کے بچانے والے نہیں ہوتے ہیں وہ لٹتا ہے اور پٹتا ہے جس کے بچانے والے ہوتے ہیں وہ نہ لٹتا ہے نہ پٹتا ہے آج جاکناں بڑے لٹے جا رہے ہیں کیوں بچانے والے نہیں ہیں مولا کی دولت لٹ رہی ہے کیوں بچانے والے نہیں ہیں اب میں نام نہیں لوں گا اس موقع پر لیا بھی جا سکتا ہے شریح اچھت میں کہاں نام لوں گا نہیں ایک صاحب تھے کہیں ملازم تھے نام بھی نہیں لوں گا اب آپ کیلئر ہو جائے گی ملسوں میں بیٹھے ہیں ذاکر نکام حسین انہوں نے سر پیٹنا شروع کر دی ارے بھی کچھ پڑھنے تو دوست کو سر پیٹ رہے ہیں ہاں دوسرے لوگ ملے جیسے پڑھے ہیں جو اتنا سر پیٹنے والا تھا اس نے جتنے مولا کے امام بارے کھائے ہیں کسی نے نہیں کھائے ہیں خدا کی پسند فائلوں سمیت نوش ہو گئے ہیں اس لئے آپ نے اسی لئے رسول نے فرمایا کہ اب نارمل لوگوں سے بچو نارمل لوگ خطرناس نہیں ہوتے ہیں اب نارمل لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں جو ڈاڑھی رکھے اس سے نہ بچو جو ڈاڑھا رکھے اس سے بچو آلی مدین سے نہ گھبراؤ آس آرام سے پریشان ہو ہماری ڈاڑھی ہے اور کٹ ڈاڑھا یہاں تک اب نارمل جو ہوتا ہے بس ہمیں سیادنی بہت احتیاط سے میں بہتا ہوتا ہے آپ مولا کی جائداد کو بچانے والی ٹی میں پہلے بنائیں کیا آپ آپ سے پوچھتا ہوں سب سے چاہے میرے مخالف مخالف کبھی میرے بھائی ہیں اگر آپ کا رولہ میں موجود ہوتے ہیں اور بی بی زینک کا خیمہ لوٹ رہا ہوتا ہے وہاں بھی بھائی خیمہ لوٹنے والے ایسے تھے جو کمبخت رو رہے تھے اور لوٹ رہے تھے بی بیوں کے زیور اتا رہے کہ لوٹ کیا رہو رو کیا رہو کہ ان پر ترسا رہے ہیں ان کی مظلومیت نہیں دیکھے جب پر کمبختوں لوٹ کیا رہو کہ ہم نہیں لوٹیں گے کوئی اور لوٹ لے گا ہم نہیں لوٹیں گے کوئی اور لوٹ لے گا یہاں بھی صورت یہاں لے گی کہ بہت سے رونے والے ایسے ہیں کہ روتے جاتے ہیں اور لوٹتے جاتے ہیں لوٹتے جاتے ہیں اور لوٹتے جاتے ہیں آپ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھوں گا میں تو ہٹ چکا ہوں مجھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سامان لوٹتے وہیں ہیں جہاں بچانے والے نہیں آپ اگر حسین کے سچے چاہنے والے ہیں حسین کے سچے مارنے والے ہیں حسین کی جہداندوں کو بچانے میں آپ سنسیر ہیں تنظیم پر آئیے ایسے وہ تولیوں کو مار مارکون کی کھانو دھر دیں پکڑ پکڑ مارنے گردم نہیں آپ دبلے پتر سوکے سہمے ہیں ایک گھڑا پکڑ لائیے اس گھڑے پر پر اٹھے مو بٹھائیے مو کالا کیجئے پورے شہر میں کمائیے دیکھیں جتنے متولی غاسب ہیں وہ خود ہی قت ہو رہے ہیں وہ اگر لوٹ رہے ہیں تو ان پر لوٹنے کا جرم ہے تو آپ پر خاموش رہنے کا جرم ہے آپ کے سامنے مولا کی جہدان دھٹ رہی آپ چھپکے بیٹھے میں دیکھ رہے ہیں آپ کسی لیڈر کہنے جاتا ہے آپ کی ذمہ رہنے نہیں آپ کرونا میں کیا کرتے ہیں لیڈر کہنے جاتا کرتے ہیں پکڑ دیجئے گرے پاہ دبا دیجئے گلہ خودیف آزت ہو جائے گی خودیف آزت ہو جائے گی خودیف آزت اپنے دخل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اگر مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے دخل سے کوئی خدمت ہو جائے گی تو میں ضرور دخل دیتا لیکن وہ یہ حشلو گا کہ سو مجھے گالیاں دے رہا ہوں میں دو سو مجھے گالیاں دے رہا ہوں گا تو میں گالیاں نہ بکنا چاہتا ہوں نہ سننا چاہتا ہوں ایک مجھے سروعات کے لیے اللہ حضرت کو سلامت رکھے آپ کے دروں کو محبت الالہی محبت رسول محبت آر رسول سے مملو کرتے دین کو سمجھیں انشاءاللہ دین آپ کے سارے مسئلوں کو حل کرنے تھا دم اس نے مسئلے حل کیے ہیں جہاں آپ کے لئے مسئلے بنائے جا رہے ہیں ہمارے دین نہیں ہیں نقلی دین ہیں جہاں دین کے ذریعے آپ کے مسئلے حل کیے جا رہا ہوں وہ اصلی دین ہے مولا کا لقب کیا ہے مشکل کشا مشکل کشا کے معنی کیا ہے مشکلوں کو حل کرنے والے تو کل ایمان مشکلوں کو حل کرنے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایمان مشکلوں کو حل کرنے والا ہے مشکلوں میں پھسانے والا نہیں ہے رسول مجھے تو وطفت مولیاں ابھی میں کہیں سے آ رہا تھا بیچارے بہت نیک آدمی ہیں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں مجھے جو معلوم تھا میں نے ان کو مشورہ دیا میں کوئی تاجر تو ہوں نہیں بھئی میں نے ان کو بتایا کہ مولا علی کے جتنے مشہور صحابی تھے وہ سب راجر تھے میسم ایر تمہار میسم ایر تمہار کون تھے کیا کرتے موران اثر ساں پولا نے بڑا حمدہ ترجمہ کہتے ہیں اس کا بام بی میسم ایر تمہار کون نے ترجمہ کی زبان میں ترجمہ کہتا ہے میسم بھائی خجور والا یہ کوغوران اثر ساں وڈلزو آل ہیں ان کا ترجمہ میسم بھائی خجور والا بہترین ترجمہ تھے کوئی دہان تھے دہانک مانے تیل بچنے ہونا کوئی بززاست تھے یہ سب مخلسین تھے صحابی تھے یہ اس میں عیب سمجھتے تھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں تیجارت کرنے میں عیب نہیں سمجھتے آپ کے امام نے کہا ہے کہ اللہ نے جب رزق کو پیدا کیا تو اس کے دس حصے کیے دس حصے میں سے نو حصے کاروبار دھندے اور تجارت میں رکھے ہیں بقیت دوسرے جتنی طرح تھی آپ کا مجھے ختم ہو چکا ہے آپ اس میں دیکھ لیں بزنس 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 ملازمت بہت کم ہے بزنس بہ آدمی آسارت رہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہمارے دشمن ہیں سلدن ہی ہمارے دشمن ہیں پاتھا نال ہمارا دشمن ہیں پولا ہم سین کپکڑ کوئی دشمن نہیں آتا آپ کی کہلی آتے دشمن ہیں بشک 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 آپ کی کہلی آتے دشمن ہیں آرے بیٹا یہ یہ ساند سسنم کس کا ہے لاؤٹو سپیکر کارمی صاحب کہنا کارمی صاحب کام بھندو تے سکھ تے دیو بندی تے پکے شیعہ تھے پکے کھٹمل سے پکے کھٹمل آپ بتائیے آپ تم بتا آج جتنے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اس میں کون سے لوڈو سپیکر لگے کارمی صاحب کارمی صاحب نام بھی نہیں شبایا جب کالٹیا فرق ہوگی تو فرقوں کی تقسیم ختم ہو جائے جب کام خراب ہوگا تو کوئی آپ سے کام دیں گے میرا بھانجا دیمیر شمسی آج لکھنوں کا نمبر ون ڈیکوریشن ہے کہ نہیں ہے بتائی ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے سننی کس کے دشمن ہوں گے ہمیں کیوں کہوں گے ہندو کوئی دشمن ہوگا ہر آدمی آج کر خود غرض ہے آپ اچھا کام دیں گے آپ آگے بڑھتے جائیں گے ٹیڑھے مو بات کریں گے بیزنس تھپ ہو جائے گی گالیاں سنیں گے بیزنس سیلے گی گالیاں دیں گے بیزنس ختم ہو جائے گی اس لئے بیزنس کو اپنا ہے مائی حسنوں میں نے بچہ بیٹھوں گے جوانے آپ نے ہاپنا ان سے کہا کہ آپ جب بیزنس کرتے ہیں تو پہلی غلط یہ کرتے ہیں کہ زیتنا کیپٹیل سب لگا دیتے ہیں ایسا مت کیجئے بیزنس کا اصول یہ ہے کہ محنت زیادہ سرمایاں کم تب بیزنس میں کامیابی ہوتی ہے بیزنس کیجئے آپ آزادہ نہیں ہیں آپ کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں بیزنس میں اتنی قوت ہے کہ حکومت کا گلہ بیزنس میں اپنے ہاتھ میں دبائے میں مجال نہیں کہ ہل سکتے ہیں کچھ تاکت ہوتی ہے بیزنس میں اس لئے آپ اس طرح پر چلیں مہرہ کا سہارا لیں اہل بیت کے تعلیمات کو دیکھیں ان کی محبت کو دل میں ہوتی شما روشن رکھیں ازادہ داری کو ازادہ داری کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں یہ بہت بہت سرمایا ہے مگر ازادہ داری کے نام پر پولیٹکس نہ کریں ازادہ داری کو خلوص سے آب انجام جیسا چاہے آب انجام جیسا چاہے انجام مگر خلوص نہ جانے پھائیں بس مجلس میں خطر کر رہا ہوں والم اللہ فتن ہونے ہی ہوتا ہے یہ مجلسیں بھی بہت اہم ہیں ان مجلسوں کی بنیاد کس نے رکھی ہے ان مجلسوں کی بنیاد تو خید بہت پہلے رکھی گئی مجلسوں کی بنیاد تو خود اللہ نے رکھی ہے وہ اس کو شیرنا نہیں جاتا ہے ظاہر میں اس مجلس کی بنیاد بی بی زینب کیسے رکھی ہے اس بنیاد لکھنے کے بعد کروروں عربوں مجلسیں ہو رہی ہیں مگر جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں سننے والے بھی آزاز ہوتے ہیں پڑھنے والا بھی آزاز ہوتا ہے کسی کے ہاتھوں میں رسی بندی ہو رہی ہیں آپ روتے ہیں جتا ہے چاہے روئیے کوئی پرس پر تاجانے لگانے والا مگر یہ بنیاد جو رہنا پر قبرہ نے رکھی ہے اس مجلس میں مجلس بھی قائم ہو رہی تھی مجلس کی قیمت بھی دی جا رہی کسی بی بی کے آنکھوں سے اگر آنسوں کا ایک قدر بکتا تھا تو یہ خبیص ملون لوگ بی بی کی پرس کو کارزیانوں سے پر دی جاتا تھا اس مجلس کی حفاظت کی دیئے اس میں پارٹی بندی کو نہانے دیئے پڑھنے والا خلوص سے پڑھے آپ اسے خلوص کے ساتھ سنیں یہ مجلسیں آپ کی زندگی کو دنیا میں اور آخرت میں کانیاں برائیں یہ میری پیشید ہوئی نہیں میں ہوں کیا میری حقیلت کا ہے یہ بی بی زینب کی پوششن جو دشمن اعضا ہوگا وہ پنپ نہیں سکتا جو دوست اعضا ہوگا وہ تباہ نہیں ہو سکتا ارے ایسی میں دو منٹ آل دے رہا ہوں صرف گھڑی دیکھ کر دو منٹ حضرت آروں زینب درپار یزید میں کھڑی محرم کی مجلسیں جب ختم ہوتی ہیں تو اکثر حضرت عباس کا علام آ جاتا ہے حضرت الیکبر کے جنادے کی شبیہ آ جاتی ہے ایک بیشیر کا گہبار آ جاتا ہے تو زبان سے پڑھانے والے پڑھے جانے والے مصاحب ایک طرف آنکھوں سے ان شبیہوں کو دیکھ کر آپ کا طرفنا مہیں دیکھا ہے آپ شبیہیں دیکھ کر طرف جاتے ہیں مولا آپ کے کیا ہیں پھر ہم ان کے غلاموں کے غلام ہمیں ہی حیثیت کیا ہے ان کے غلاموں کے غلام لیکن جب زینب میں تفسیر بنی جا پاؤں گا زینب بھرے وے دربار میں آئی ہے تو زینب کے سامنے شبیہیں نہیں تھیں تشت تلا میں سر حسین رکھا اور یہ تشت تلا کہاں رکھا ہوا تھا یہ تشت تلا یزید منحوس و خبیص و نجس کے پیروں کے پاس رکھا ہے اتنے بڑے مجمے میں دربار تک مجمے ہیں حضرت حروں آپ بھی مولا کے غلام ہیں میں غلاموں کا غلاموں جو مولا کے پاس آپ مجھے بتانے آپ کو قسم دیتا ہوں اس کارزمین میں اگر کبھی کوئی تابوت نکلے نکلتا ہی ہے بس میں یہ خط مولے وقت ہوں اس کارزمین میں اگر کوئی حضرت عباس کے عالم لے کر نکلے وہ نکلتا ہی ہے ہے کسی میں ہمت ہے کسی خارجی میں یہ ہمت ہے کسی دشمنہ ہر بیٹ پر یہ ہمت کہ وہ ایک چھڑی اٹھا کر ایک تابوت کو مار دے ہے کسی میں ہمت کہ وہ ایک چھڑی اٹھا کر عالم کو مار دے ہے کسی میں ہمت ہے تو آئے میرے سامنے مائی کرنا کسی میں ہمت نہیں ہے اس لئے کہ پورا مجمع جان دے دے گا مگر یہ توہین برداشت نہیں کر سکتا ارے عباس کے علم پر چھڑی لگے تو ہم برداشت نہ کریں حسین کے تابوت پر چھڑی لگے تو ہم بیکر زینب کیا کریں کہ زینب دیکھ رہی ہے جو بھائی کو ہوتلوں پر سریاں کر رہی ہے زینب آبان کر رہی ہے عمی اس کے علم قد Hamburg عمی اس کے علموقی ارے عبا مجمع جان دے دےڑی اللہ ہم بردانے کبھی کبھی ہمть اللہ عنہ کبھی اللہ عنہ کبھی اللہ عنہ کبھی اللہ عنہ کبھا ہمت ابھی ماتم ہوگا شاید بسم اللہ